ملکم اوکسیج اس ویڈیو کے اندر ہم کپی کنسٹرکٹر کے بارے میں بات کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک کلاس ہے سپوز کریں سپوز تو نہیں کریں ویسی ہے تو یہ ہے کنٹینر کلاس اس کے اندر ایک ڈیٹا ہے ہمارے پاس انٹیجر ٹائپ کا اور ڈیفالٹ کنسٹر ہے اور ایک آور لوڈیڈ کنسٹر ہے جو ایک انٹیجر لے کے تو اس کو اس کے ساتھ انٹیجر کر دیتا ہے تو جو کپی کنسٹر ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں ایک ہمارے پاس جو کنٹینر ہے نائنٹی کے ساتھ تو یہ جو ہے ہمارا جو ڈیٹا ہوگا اس کو اس چیز کے ساتھ انٹیجر کر دے گا تو اگر میں یہاں پر ہمارے پاس لائک میں بھی کوئی بھی ہو ایک میں بھی ہم رکھ لیتے ہیں اس کا گیٹر جو اس سے ڈیٹا کو ہمیں ریٹرن کرے تو ہم یہاں پر ایک گیٹ ڈیٹا بناتے ہیں اور یہ سمپلی ہمیں ریٹرن کرے گا جو ڈیٹا ہے اس کو تو یہاں پر جب میں اس کو وہ تو ٹھیک ہو گیا اب میں یہاں پر ایک اور کنٹینر بناتا ہوں اور اس کا نام ہوگا یور اور اس کو میں جو ہے نا جو کیونکہ یہ ایک کپی کنسٹرکٹر ہے تو یہاں پر میں ایکشلی اس چیز کو نا آپ کا جو اوبجیکٹ ہے پریویس اس کو دے سکتا ہوں تو یہ اس کے اندر اس کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ کپی کر دے گا تو یہاں پر اگر میں اس کو دیکھتا ہوں آئیک آئپوٹ کرتے ہیں ہم یور کا جو ڈیٹا ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کو نائنٹی ہی نظر آئے گا جو ہم نے یہاں پر ایکشلی آپ کا ڈیٹا جو تھا یا می ڈیٹا جو تھا اس کے اندر جو تھا وہی یور ڈیٹا کے اندر بھی آ گیا ہوا ہے تو یہ ایکشلی جو بیگراؤنڈ میں جس طرح سے ہمیں ڈیفال کنسٹرکٹر دیا جاتا ہے نا آٹومیٹکلی کاپی کنسٹرکٹر جو ہے وہ بھی ہمیں کمپائلر کی جانت سے پروائیڈ کیا جاتا ہے بائی ڈیفالٹ تو یہ ایکشلی کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہوتا تو یہ بھی ایک کیونکہ کنسٹرکٹر یہ ہے تو یہ اس طرح سے ہوگا لیکن اس کا جو پیرامیٹر ہیں وہ کونسٹنٹ ریفرنس ہوتا ہے یعنی کہ یہ ایک اور اسی کلاس کا جو ابجیکٹ ہے وہ لے گا بائی ریفرنس اور ہم اس کو بائی کنونشن ادر کہہ دیتے ہیں کیونکہ وہ ایکشلی ادر ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کی جو انیشلائزیشن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ اس کو میں اس کو ملٹی نیو لائن پہ لے آنگا تاکہ یہاں پہ دیکھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے تو یہ نا ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ جو ایم ڈیٹا ہے اس کو ہم جو ادر کا ڈیٹا ہے نا اس کے ایکوال اس طرح سے کر دیتے ہیں اور ڈیٹس اٹ یہ بائی ڈی فالٹ جو چیز تھی وہ یہ ہو رہی تھی اور اگر آپ اس کو دیکھنا بھی چاہیں تو آپ اس کو یہاں پہ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں لائک میں بھی کوپیڈ تو جب آپ اس کو اب رن کریں گے تو یہ اس لائن پہ یہ والا کنسٹرکٹر کال ہوگا اور اس کے اندر یہ جو چیز ہے یہ کوپی ہو جائے گی اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی آئے گا نظر اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کو ڈیٹریو کر رہے ہیں تو آپ کو وہ بھی نظر آ دے گا یہاں پہ پہ پہلے کوپی ہوئے اور پھر یہ اور یہ جس لائک دیس یہ ہوتا ہے آپ کا کوپی کنسٹرکٹر اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں کہ یہ کانسٹنٹ ریفرنس لیتا ہے تو ایٹسیلف اور سیمپل یہ کام یہ کر رہا ہوتا ہے بائی ڈی فالٹ تو اس کو آپ جو ہے وہ شیلو کاپی بھی کہتے ہیں لیکن ہم اس طرح کی کاپی کے لیے جو کاپی کنسٹرکٹر ہے اس کو یوز کرتے نہیں ہیں کیونکہ یہ تو ویسے بھی ہوئی رہا تھا مطلب اگر میں اس کو یہاں پہ پہلے یہ نہیں بھی تھا تو بھی ہمیں جو ہے سیم ریزلٹ مل رہا تھا کہ یہ ڈیٹا ویسے بھی اس کے اندر کاپی ہو رہا تھا اور اگر یہاں پہ اور بھی ہوتا ہے تو وہ بھی کاپی ہو جانا تھا صرف ایک ڈیٹا نہیں کاپی ہوتا تو یہ جو چیز ہے انلیس آپ اس کو کسی اور طریقے سے کاپی کرنا چاہتے ہیں جب بھی کاپی ہو تو آپ اس کو جو ہے وہ ٹو ٹائمز کاپی کرنا چاہتے ہیں پھر آپ اس کو کچھ اس طرح سے کر سکتے ہیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ڈی فالٹ میں ہمیں پروائیڈ کیا گیا ہوا ہے اب ہم اس کو کوپی کنسٹرکٹر جو ہے وہ اس کو پھر ہم کب کرنا چاہیں گے امپلیمنٹ وہ ہوتا ہے ڈیپ کوپنگ کے لئے تو ڈیپ کوپنگ ہم ہوتی ہے وہ ہے جب آپ کا یہ جو ڈیٹا ہے نا یہ ایکشیلی آپ کا جسٹ ایک پوائنٹر ہو اور جو آپ کا اس مطلب یہ جس چیز کو یہ ہولڈ کر رہا ہے وہ ڈیٹا ایکشیلی ہی پر ایلوکیٹ ہو یا کسی بھی جگہ پر ایلوکیٹ ہو لیکن جو بھی چیز آپ کی ہے وہ کی اچھی پاہنٹر ہے تو اس چیز کو اگر آپ کو یہ میرے کرو آئے ہوں آپ اس چیز کو کسی تھوڑی دہر کے لئے یہاں سے اٹھا دیں یہاں پہ آپ کے پاس ایک پوائنٹر ہو اگر آپ کو پائنٹر ہو گلیگہ موجود بھی اس امیرے بجلی بیمک تقیم اور یہ جو پوائنٹر ہے یہ نمبر کو پوائنٹ کر رہا ہے آپ ایک اور پوائنٹر بناتے ہیں ویس regulator یہاں جسا ہے۔ یہ پوائنٹر ہے اور یہ بھی ہمارا ہے انzیں کانے ہوا ساتھ ہو.\ کہ اب یہہ کانے ہے ہوں پوائنٹر ہم ملے فرمت Rio یہاں سے ملے فرمتے ہیں جو کہ اس کو پوائنٹ کر رہا ہے یعنی کہ ہم نے دو پوائنٹرز بنا دی ہیں جو سیم میموری کو پوائنٹ کر رہا ہے لیکن یہ چیز تو ہم نہیں چاہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک الگ سے یہاں پہ ڈیٹا بنے اور وہ جو ڈیٹا ہے اس کے اندر اس جو میموری ایڈریس ہے اس ایڈریس کو ہم ایکچری کافی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو جو ہے کرنے کا طریقہ وہ جو ہے وہ ہوتی ہے ڈیپ کافی تو ڈیپ کافی کوئی الگ سے نہیں ہے وہ جسٹ ہم یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کام کریں گے ایک تو یہ ہے نا اس کو بھی ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پہ ہم لکھیں کہ نیو کیونکہ یہ اس کے اوپر ہے جو ہیپ ہے اور یہاں پہ میں اس کو انیشل والی جو ہے وہ یہ ڈیٹا دے دوں گا تاکہ یہ اس کے ساتھ اس کو اس کے پہ ہیپ پہ لوگیٹ کر دے تو یہ جو چیز ہے اب یہاں پہ ایسے کرنے کی بجائے ہم اس چیز کو بھی کریں گے نیو انٹیجر آن ڈیپ اور ادھر ڈاٹ سوری ہم یہاں پہ جسٹ ایک نیو ڈیٹا کریں گے اور ایکشلی جو ادھر ڈاٹ ایم ڈیٹا ہے نا اس کو ہم نے ڈی ریفرنس کرنا ہے یہ یہاں پہ کچھ اس طرح سے ہو دے گا اور ایکشلی اس پورے کو آپ ایسے کر دینا تو زیادہ بہتر ہو جائے گا ہم ایکشلی اس کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو ہوگا یہ ایکشلی ہمارے پاس ایک پوائنٹر ہے اس کو ڈی ریفرنس کر رہے ہیں تو اس کا جو ایکشلی ڈیٹا ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک نیو انٹیجر آن ڈ ہیپ لے کے تو یہ کیونکہ پوری جو چیز ہے یہ پھر ہمیں ایک پوائنٹر ریٹرن کرے گی تو وہ ہم یہاں پہ اس کو دے رہے ہیں اب ہمارے پاس سیم ڈیٹا کے ساتھ دو پوائنٹر بن جائیں گے جو کہ دو ڈیفرنٹ میموری لوکیشن کو پوائنٹ کر رہے ہیں اب اگر آپ یہاں پہ اس چیز کو دیکھنا چاہے ہم اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں ایک تو ہم جو ایم ڈیٹا ہے ہمارا اس کو پرنٹ کرتے ہیں ساتھ میں ہم جو ایدر کا ڈیٹا ہے نا اس کو بھی پرنٹ کرتے ہیں یعنی کہ ایدر کا جو ڈیٹا جس میموری کو پوائنٹ کر رہا ہے ہم وہ بھی پرنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو اس در وہ بھی لکھ لیتے ہیں ایک آمام ہم کنتینر ہم بناتے ہیں میرک کو نائنٹی دیتے ہیں اور ایک اور کنٹینر ہم بناتے ہیں اس کو ہم اس طرح سے کر دیں گے یہاں پر ہمارا کاپی کنسٹرکٹر ہوں وہ کال ہوگا تو اب ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ڈیٹا تو سیم ہوگا لیکن یہ جو چیز ہے یہاں پہ آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ دونوں ڈیفرنٹ میموری لوکیشن ہیں اگر اس پہ میں نے اس پیس نہیں دی تو ہم یہاں پہ ایک سپیس بھی ڈال لیتے ہیں اور اب اس کو رن کریں تو یہ جو چیز ہے یہ ایک ڈیفرنٹ میموری لوکیشن ہے اور ایک یہ ڈیفرنٹ لوکیشن ہے تو یہ اب ہماری جو ٹیپ کوپی ہے وہ ہو گئی ہے اور یہ بائی ڈیفالٹ نہیں ہونی تھی اگر آپ اس کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے اس کا جو ڈیٹا ہے وہ ہم اگر ایکسس کرنا چاہیے میں نے اس کو ہٹا دیا تو یہ چیز ہے کہ ہمارے پاس سب یہ ڈیفالٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے جو کنسٹرکٹر دیا جاتا ہے وہ ہمارا شیلو کاپی کرتا ہے تو ایک میں ادھر جو ہے اس کا ایڈریس ریٹرن کرواتا ہوں آپ کو جسٹ ایڈریس دکھانے کے لیے تو یہ ہم یہاں پہ اس کا پوائنٹر جو ہے نا ایکشوال وہ ریٹرن کرواتے ہیں اور یہاں پہ نا اسی چیز کو پرنٹ کرتے ہیں اور ادھر میں لکھوں گا مائی ڈاٹ اس کا پوائنٹر ہمیں ریٹرن کرے گا اور یہ جو ہے اس کا بھی ڈیٹا تو ان میں نہ آپ کو سیم جو ایڈریس ہیں سیم جو نمبر ہیں ایڈریس کے وہ آپ کو نظر آئیں گے یہ سیم نمبر ہیں یعنی کہ یہ دونوں سیم جو میمری ایڈریس ہے اس کو پوائنٹ کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی غلط ہوتا ہے بہت ہی مطلب یہ میں ایررز بھی دے سکتا ہوتا ہے اور سیگمنٹیشن فارس بھی آتی ہیں جب ہم اس کا فائنلی ڈیسٹرکٹر ایمپلیمنٹ کریں گے تو یہ سیم میمری کو ہم دو بار ڈیالوکیٹ کرنے کوشش کر رہے ہوں گے اور اس کے علاوہ ڈیسٹرکشن سے پہلے بھی اس کے بہت ہی ڈیسٹرکٹیو جو ریزالٹس ہیں وہ ہمیں ملیں گے تو اس چیز کو آوائیڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس ہوتا ہے کاؤپی کنسٹرکٹر جو کہ ایکشلی ڈیپ کاؤپی کنسٹرکٹر ہے یہ اس کو آپ بھی کہتے ہیں اور اس کو اگر ہم واپس لے آتے ہیں تو ہم اس کا جو ڈیٹا ہے اس کو اگر اب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ڈیٹا تو ہمیں سیم ہی دے گا اب اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں لیکن یہ اوپر اس کا ایڈریس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے لیکن ڈیٹا جو ہے وہ سیم ہے تو ہم ایکشلی یہ چاہتے تھے کہ دو ڈیفرنٹ ایڈریس میں ہمیں سیم ڈیٹا جو ہے وہ چاہیے کیونکہ ہم ایکشلی ڈیٹا کاؤپی کرنا چاہتے ہیں نہ میموری ایٹسیلی تو میموری سے مراد کے ایڈریس تو اس طرح سے آپ کاؤپی کنسٹرکٹر کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو سمجھ آگی ہوگی اور یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی بھی ہوئی ہے اگر آپ کو کامپلیکیٹڈ بھی لگی ہو لیکن اس کو آپ روک روک کے اور ادھر ادھر کر کے آپ دوبارہ دیکھیں اتمنان سے تھوڑی زیادہ توجہ کے ساتھ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی بہت ہی سیمپل سی چیز ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ بھی یہ ہوتے ہیں کاؤپی کنسٹرکٹرز ہوتے ہیں کاؤپی کاؤپی کاؤں مدی馬 errors پمک بہت十 hates میں AuchPan